حاضرین علی سنت جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان اللذی خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام علی رسوله سید الانس والجان وعلا آلیه واسحابه ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 الجود والکرم وآلیہ وآصحبہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وآلیم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کا جمع ہونا دنیا کی نظر میں ابھی کئی معاملات کو جنم دے سکتا ہے لیکن کیا کہیے گا دیوانگانے عشق محمد کو دیکھ کر دیوانگانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی ہمارے راستوں کو نہ آندھیوں نے روکا ہے نہ توفانوں نے روکا ہے یہی تو بات تھی کہ اقبال کہتا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اور آج آج جیسے بھی حالات ہوں تیسے بھی حالات ہوں لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر اب تک نام و نشان ہمارا باقی ہے اب تک نام و نشان ہمارا اور ظالموں ان سب کے لیے جواب آپ میں سے ہر بچہ دے سکتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے کونسی دولت ہے ہمارے پاس توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا آپ نے شاید ہو سکتا ہے اس سے قبل اتنا ہی پڑا ہوگا ہم بلبلے ہیں یہ گلسیتہ ہمارا لیکن اقبال کا تیور یہ بھی رہا ہے کہ دنیا کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے بڑی بڑی طاقتیں تھی مصر فیرونوں کا مرکز رہا ہے روم قیسر بادشاہ کا یونان فلسفہ اور طب کے لیے مرکز رہا ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والی آج خاک ہو گئیں نہ فیرونوں کا ذکر ہے نہ ہی قیسر و کسرا نہ ہی یونان کے فلسفوں کا لیکن اس دور میں بھی پرچم اسلام لہرا رہا تھا آج بھی لہرا رہا باقی مگر اب تک ہے نام و نشان ہمارا اور صبح قیامت تک رہے گا مائک صحیح کر دیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی گمبد میں بیٹھ کے بیان کریں ایکو ایکو نہ رکھیں میرے عزیزوں میں نے آیتِ کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عالی اور سب سے اچھا دین ہے تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے پھر جھجک اور ڈر کس بات کا میرے عزیزوں آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں اگر ایک پانی کی بوٹل ساف ستری ہے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے دس لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوٹل نہیں یہ پشاو ہے لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوٹل ہے مجھے یہ بتاؤ دس لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دوگے کیا اس بوٹل کو ترک کر دوگے تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی ساف و شفاف سترا ہے مجھے پتا ہے تو میرے عزیزوں میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں دنیا جو کہتی ہے وہ کہلے نے دو میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دی ہے مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا رضیت لکم الاسلام دینا میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا اللہ فرماتا ہے ہوا سمعکم المسلمین کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا اللہ نے رکھا ہے جس قوم کا نام اللہ نے رکھا جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈھر کس بات کا ہونا چاہیے بلکہ میرے عزیزوں آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے امریکہ اور یورپ کی کلیسوں میں کھڑا کیا جائے یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گمبت پہ کھڑا کیا جائے ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤگے اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں چھپاؤگے چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ ماحول سے تم متاثر نہیں ہوں گے ماحول تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا بلکہ تم جہاں کھڑے رہو گے اپنے نبی کے اخلاق ان پر غالب کر دو دنیا کو یہ بتاؤ کہ میں یہاں کسی چیز کو ایڈ اپ کرنے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے خیر امت بنا کر بھی جائے میں دنیا کی امامت کے لئے آیا ہوں دنیا کو سلیقے دینے کے لئے آیا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں مجھے کوئی بھی شرم یا جھجک نہیں ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں میں زندگی گزر جائے یہ ہماری زندگی کی محراج ہے ہے یا نہیں ہے مسلمانوں آپ کی تو بات چھوڑے ہیں آپ نے آج حالات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے دنیا ہم سے روٹ جائے گی دنیا بیزار ہو جائے گی لوگ یہ کہنے لگیں کہ ملہ جی بن گیا مولوی بن گیا فنڈمنٹل ہے پرانے خیالات کا ہے یہ داڑی ابھی سے کیوں رکھ لیا بیس بائیس سال کی تو عمر ہے کیا اتنی جلدی بڑھا پا آ گیا یہ سب تانے دنیا دیتی ہے اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس چیز کو بدل رہا ہے اپنے نبی پاک کی سیرت کو ان کے اخلاق کریمانہ کو علامہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر عالی حضرت بھی بڑے عدب سے کیا کرتے تھے عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا جو فنافر رسول تھے لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں چسوے من گزر آری من مسکین ناداری یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں بڑا غریب آدمی ہوں مسکین آدمی ہوں دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا اپنی جان فدا کرے گا تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے ان کی عزت پر کیوں نہیں ان کے نام پر کیوں نہیں میں تو صرف خاک پا کی بات کر رہا ہوں آلہ حضرت کو تو کون نہیں جانتا وقت کا مجدد ہے امام علم و فن بحر زخار ہے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں بلکہ جو عدب کے اعتبار سے آلہ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا کفے پا کس کو کہتے ہیں تلوے کو کہتے ہیں پاؤں کا جو تلوہ ہوتا ہے نا اس کو کفے پا کہتے ہیں اور آلہ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے حضور پاک کا جو تلوہ ہے اور تمنا کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے کہ آقا آپ کے تلوہ جو قدم کا تلوہ ہے وہ میرے سینے پر رکھیں وقت کے بڑے بڑے اکابر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا دھول کہنے سے منع فرمایا جانتے ہیں میرے عزیزو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے اصحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا آسمان کے ستھارے بنایا آج حالت تو یہی ہے نوجوانوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے بات تو یہ جان دینے کی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھاکتے ہیں نہیں ہم سے نہیں وہ پائے گا ابھی ابھی تو جوانی ہے میں آپ کو یہ آیت کریمہ کے تحت بتانا چاہوں گا اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ آدھے یہودیوں کے آدھے عیسائیوں کے آدھے ہندووں کے آدھے کسی اور کے اور پھر یہاں تھوڑا سا یہ کیا طریقہ ہے اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو میرے عزیزو دربدلو کہا جاتا ہے جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا یک درگیر محکم بگیر جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لئے ہمارے اخلاق و کردار کے لئے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں اسی لئے رب زلجلال نے تم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ عزیزانِ گرامِ وقار جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتا چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گمبدِ خضرہ کی طرف دیکھنا چاہیے یہ کب پتا چلے گا جب ایمان درجہ بہ درجہ بڑھنے لگ جائے تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے داڑیوں کا نام ہے ٹوپیوں کا نام ہے جبے کا نام ہے امامے کا نام ہے اسلام ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب زلجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں دیکھنا ہے کہیں تو بلال حبشی کو دیکھو ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی کون سی مسیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے کیا انہیں ڈگمگا سکے اپنے نبی پاک کا غددار بنا سکے ایک صحابی حضرت ابو فقیحہ یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا اس کے غلام تھے حضرت ابو فقیحہ کو وہ کھیچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر پورے مکہ کی گلیوں میں کھیچتا تھا اور ان کی پیٹ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی کس بھی انہیں یاد پر ایمان ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا رسول ماننا اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی ایک بار میں آپ کو بتاؤں کھیچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے راستے میں ایک گبریلہ نظر آیا اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا غلیز قسم کا جانور نظر آیا تو صفوان نے دکھا کر کے کہا اے وقیحہ کیا تیرا خدا یہی ہے یہی ہے تیرا خدا جبکہ رسیاں بندی ہوئی ہیں پیروں سے اور اس کے ہاتھ میں ہیں وہ آقا ہے مالک ہیں جتنا چاہے مار رہا ہے اور ایسی حالت میں جب حضرت وقیحہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا صفوان یہ نہیں تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے اللہ ہی ہے یہاں کسی کو ماب لنچنگ کرتے ہیں آج رسیوں سے بان کر یا لکڑیوں سے پیٹ کر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ابھی ابھی کے طور طریقے ہیں یہ جتنے ماب لنچنگ کرنے والے آتنگ کی یہاں نظر آتے ہیں سب ابو جہل کی ضروریت میں سے بہت پہلے سے ابو لہب ابو جہل اتبا شہبہ مکہ کے ظالموں نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہے اور انہی کے طور طریقے پر یہ چل بھی رہے اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابو جہل ابو لہب کا ہوا تھا وہی ہوگا بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں دکھایا جس کو یہ مکہ میں گلیوں میں کھینچ کر کے مارتے تھے ماب لنچنگ کرتے تھے لیکن دنیا نے دیکھا ہے حضرت بلال کا آقا جو تھا مارتا تھا ایک ڈرم میں رکھتا تھا دن بھر گرم ایک جو ڈرم ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا لیکن بدر کے میدان میں بری طرح قتل ہوا مر گیا اس کی لاش سڑ گئی لیکن جو نام مصطفیٰ پر مار کھاتے رہے بلال صرف چھ سال کے بعد مکہ جب فتح ہوا میرے آقا نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا کعبے کی چھت پر چڑھایا کہا یہاں سے آزان دو تھا کہ دنیا یہ دیکھے جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھائے گا مولا اسے کعبے کی چھت تک پہنچائے گا دنیا کیا جانے محمد عربی کے دیوانوں کا مقام کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں ایمان جب کسی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس سے بہتر دولت اسے دنیا میں نظر نہیں آتی میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تو پھر وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں انہیں کبھی مغرب بھی اچھا لگ رہا ہے کبھی مشرق بھی اچھا لگ رہا ہے کبھی وہ امریکہ کی غلامی پر آ جاتے ہیں کبھی یورپ کی کبھی رشیہ کی کبھی چینہ کی لیکن ایک ایمان والا سب لٹ جانے کے بعد بھی کمبد خضرہ کی غلامی کبھی نہیں چھوڑتا ایمان کی علامت یہ ہے ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ چینہ کہاں تک پہنچا ایمان والا جس کے سینے میں کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیا کیا ہے مسلمانوں نے ان ظالموں کو ابھی پتا کیا ہے کہ کیا 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 پھر کسی اور وقت میں کی نہ ہوں حالانکہ اس ٹاپک پر میں نے پورا خطاب کیا ہے ماذا قدم المسلمون للعالم پوری دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے اس پر پورا ہمارا بیان ہے آج میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان ایمان کی بات کرتے ہیں آج دیکھو امریکہ وہاں پہنچ گیا خلا میں پہنچ گیا چاند میں پہنچ گیا چینہ نے پیٹروٹ میزائل بنا لیے انہوں نے ڈراؤن پیدا کر لیے رشیہ زمین کھوڑ کر نئی نئی تقنیق ایجاد کرتا جا رہا ہے آپ نے کیا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے آپ اس رسول پاک کے غلاموں نے کیا کیا میں نے ایک مرتبہ صرف اتنا جواب دیا تھا اگر تمہارے پاس پوری ترقی آفتہ دنیا کے پاس گمبد خزرہ کی چھاؤں میں پلنے والے ایک نوجوان کا جواب ہے تو لیا کہا کیا ہے کہا ایک ہی نوجوان ہے ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں مدینہ طیبہ کی چھاؤں میں پلنے والا نوجوان ہے ایک بزرگ کے آگے بڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے کہا آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بزرگ کون ہے اور یہ جوان کون تھا جو مسجد نبوی میں تھے اس بزرگ کا نام خاجہ عثمان حارونی تھا اس نوجوان کا نام خاجہ مہین الدین چشتی تھا سنیئے پوچھا کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں میرا یہ چیلنج تھا ان دنیا دار کتوں سے جو کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے اسلام نے اس مہین الدین چشتی کے پیر و مرشید خاجہ عثمان حارونی نے کہا اوپر دیکھو کیا دیکھتا ہے کہا اسمان دیکھتا ہے کہا نیچے دیکھو کیا دیکھتا ہے کہا زمین دیکھتی ہے پھر اپنی دو انگلیاں مہین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھی خاجہ عثمان حارونی نے اور کہا آپ دیکھ کر کے بتاؤ تو اوپر نگاہ اٹھائی مہین الدین چشتی نے کہا اب مجھے پہلا اسمان بھی دیکھ رہا ہے دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچوان بھی چھٹا ساتوان عرش خدا تک نظر آ رہا ہے دو انگلیوں کے بیچ سے اور نیچے دیکھا تو تحت اس سرہ تک نظر آ رہا ہے بس اتنی سی بات تھی اس مغرب زدہ آدمی سے میں نے کہا جا اپنی دنیا میں امریکہ رشیا یورپ کینیڈا چائنہ ان کی فیکٹریوں سے ایک ایسا آدمی لاکر دکھا جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے نیچے دیکھیں تو تحت اس سرہ نظر آئے وہ مبہوت ہوا اور کہا ہمارے ہاں ایسے انسان تو نہیں مل سکتے مشینیں تو بہت ہوں گی جو آسمانوں میں اڑ سکتی ہیں مشینیں اتنی بھی مل سکتی ہیں کہ جو زمین کے اندر کا کھوچ کر کے لائیں پھر ہم نے کہا ظالموں اس کو ترقی نہیں کہتے جو تم نے ترقی کیا ہے تم نے تو صرف میٹل پر ترقی کی ہے اور میٹل کو پہنچایا ہے اصل اگر ترقی دیکھنا ہے انسان کی تو گمبد خضرہ کی چھاؤں میں آؤ یہاں پر میٹل نہیں بنائے جاتے ہیں در کرار بنائے جاتے ہیں عمر ابن خطاب بنائے جاتے ہیں عثمان ابن افان بنائے جاتے ہیں اور صدی کا اکبر بنائے جاتے ہیں عزیز آنِ گرامی وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد جو ایمان مکمل ہوتا ہے پھر آپ دنیا کو بتا بھی سکتے ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں کسی سے کم نہیں ہیں الحمدللہ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں علماء تو علماء جو دیندار علماء ہے نا اسلامی علم رکھنے والے اپنی جگہ پر سارے اسلامی علم رکھنے والے بھی فی زمانہ بریلی کے ایک امام مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کا جواب نہیں لاسکتے یہ متفقہ علماء کا قول ہے متفقہ علماء کا قول ہے اپنی بات تو چھوڑیں علوم اسلامیہ کی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سائنس، فیزیکس، جومیٹری، جوگرافیا، میچیمیٹکس، بیالوجی ان سب میں کوئی ماہر آدمی ہے میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ اور میرے امام آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا ان علوم میں تم جواب لاکر دکھاؤ ایک غلام مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا نہ آلہ حضرت رضا تعالیٰ نو کا میچس میں کوئی جواب نہ ان کے جومیٹری میں نہ ان کے فیزیکس میں سائنٹسٹ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کے نظریوں کو رد نہیں کیا جا سکا علمِ نجوم میں مہارت یہ سارے وہ علوم ہیں جن کی طرف آج علماء جاتے بھی نہیں میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں یہ سوچ رکھنا چھوڑ دو کہ اسلام میں پورے آنے کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی یہ سوچ نکال دو بلکہ میں کہتا ہوں اصل ترقی کا دروازہ کھلتا ہی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ یہاں سے اصل دروازہ کھلتا ہے آلہ حضرت خود ہی کہتے ہیں بچپن میں مجھے شوق تھا کہ فلسفہ پڑھو منطق پڑھو اور منطق فلسفہ کی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا میتز حساب کتاب ریاضی پڑھنے کا بھی شوق تھا ان کے والد صاحب اللہ منقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے کہا یہ منطق فلسفہ یہ میتز کی کتابیں ہیں ان کے والد گرامی نے وہ کتابیں لے لی اور کہا اس کو چھوڑو رکھو حدیث رسول پر توجہ دھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فقہ پر توجہ دو باقی سارے علوم اللہ خیرات میں یوں ہی عطا کرے گا یہ علیہ حضرت نے خود فرمایا اور حساب و کتاب میں آپ کا کوئی سہانی نہیں ہے سارے علماء جانتے ہیں میتز کے ایسے ایسے فنڈے انہوں نے لکھ کر کے رکھے ہیں جن کو اچھے اچھی یونیورسی ڈی کے پروفیسر آج بھی حل نہیں کر پاتے ہم نے پوچھا علیہ حضرت اتنے حساب کتاب کہاں سے سیکھے اکلیدس لوگارزم بہت سارے ایسے علوم ہیں جن پر آج اچھے اچھے بڑے لوگوں کے ابھی مہارت نہیں ہے عالی عدد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے صرف جمع نفی اور ملٹیپل یعنی پلس مائنس ملٹیپل زرب جمع نفی زرب تین ہی حساب سیکھے تھے بس باقی سارے علوم کہاں سے آئے آلہ حضرت کو میٹس میں اتنی مہارت کیسے آئی آلہ حضرت کے وہ عشق رسول کی برکت تھی میرے عزیزو یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں اور سچ فرما میرے رب زلجلال نے کہ ایمان میں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ اور کم پورے غلام بنوگے غلامی پوری کم ہوتی ہے چار نعرے لگانے سے چار ناتیں پڑھنے سے چار راتیں جاگنے سے غلامی کمپلیٹ کم ہوگی تمہاری داڑی رکھ لینے سے توپی رکھ لینے سے نہیں ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی میرے آقا فرماتے لا يؤمن احدكم حتی اکونا احب الہی من والدہی وولدہی والناسی اجمعی حضور فرماتے ہو اس وقت تک تم مکمل غلام مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت نہیں کروگے غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور ایک حدیث ہے لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئتو بھی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناوگے تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناوگے مکمل مومن نہیں بن سکتے عزیزہ نگرامی وقار ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے غلامی کو مکمل کرو اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا آئے مومنوں مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا ہے اس کے لئے تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چھن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے عربوں میں لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام چار سو کی تعداد میں تھے صرف چار سو یا پانچ سو کی تعداد میں تھے اس وقت مدینہ تیبہ میں چار سو پانچ سو صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے ہیں ان کے پیروں میں پہننے کے لئے چپل بھی نہیں تھی کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبن اکثر صحابہ کی کھانے کا حال یہ تھا کہ دو خجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا فصلیں کتنی نکلیں گے نہیں یہ نہتے صحابہ جب باہت کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ کیسے اور کس راہ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا یہ عام بات نہیں کرنا ہوں ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیہ کے فتح کی بات کریں تو دنیا مزاک اڑاتی ہے اس وقت مکہ والے ان پر ہستے تھے ان لوگوں کو دیکھو بڑی چھوٹی سی تعداد ہے چار سو پانچ سو کی تعداد ہے پیروں میں چپل نہیں کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور بات کرتے ہیں کیسے اور کسرا کو پلٹنے کی اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ ایران کی حکومت کو کسرا کہا جاتا تھا روم کی حکومت کو قیسر کہا جاتا تھا لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے کیوں میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں یوں ہی تو نہیں جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا ایسی ہوای فائرنگ تو نہیں اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا کونسی دولت تھی ان کے پاس وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے کبھی ہتیار کی طرف دیکھتے تھے کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے ارے پیپل کے ایک درخ کے نیچے بیٹھ کر کے مشہورے کیا کرتے تھے جنگوں کے بڑی جنگوں کے مشہورے ایک درخ کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے عزیزہ نے گرامی وقال ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی کہیں کمزور پڑھنے نہیں دیتی آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں بکھرے ہوئے لوگ ہیں مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ڈرا کر کون رکھ رہا ہے کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اے جمشید پور کے غیور مسلمانوں تمہیں اگر اپنے ایمان پر یقین ہے تو پھر اس تعداد کو کبھی نہ دیکھنا تنہا بھی میدان میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جو رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے تو کوئی ایک طرف رکھتا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس کے لئے فسٹ پرائیوریٹی ہوتی ہے سب سے پہلے مقام پر مومن بندہ کیا سوچتا ہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے مگر میرے نبی مجھ سے ناراض نہ میرا خدا مجھ سے نار اٹھے یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک غزوے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے غزوے بنو مستلق یہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک کوئے پر جھگڑا ہو گیا تھا دو لوگوں کے بیچ میں وہ حضرت عمر کا ایک غلام تھا اور حضرت سعاد کا ایک غلام تھا دونوں میں پانی لینے پر کچھ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انسار اور مہاجرین انسار اور مہاجرین کو جانتے ہیں آپ انسار وہ صحابہ جو مدینے میں ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے بھی اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے دونوں جماعتوں میں تقرار ہو گئی ظاہر سی بات ہے ایک مہاجرین میں کا تھا غلام اور ایک انسار میں کا تھا اور یہ لڑائی لڑوایا کون تھا ایک منافق تھا عبداللہ بن عبی نام کا اور یہودیوں کا وہ پٹھو تھا آلہ اکار تھا جیسے آج سعودی میں بیٹھے ہوئے پوری طور پر نشانہ مسلمانوں کو اس بات کا بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تفرقہ ہو یہ جتنے بٹیں گے اتنی دنیا ان پر حکومت کرستی رہ گی ان کو کاٹنے کی ہر بار کوششیں ہوتی ہیں جماعت در جماعت ان میں جتنے فرقے بنایا جائے اچھا ہی ہے دنیا یہی پلان کرتی ہے تو اس وقت دو جماعتوں میں جو جھگڑا لگایا گیا تھا وہ منافقین کی طرف سے لیکن بہت جلدی وہ صلح میں تبدیل ہو گیا صلح میں تبدیل ہو گیا اور دونوں جماعتیں آپس میں محبت کے ساتھ پھر مدینہ کی طرف لوٹنے لگی تو عبداللہ بن عبی جو تھا منافق اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے مدینہ میں اور ہم پر ہی اب چھڑنے لگ گئے جھگڑے ہم سے ہی ہونے لگ گئے لَئِرَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُّ مِّنْهَا الْأَذَلِّ اس نے کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹتے ہیں تو ان زلیلوں کو کمینوں کو ہم نکالیں گے زلیلوں کو اور کمینوں کو کس کے لئے کہا اس نے اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں حضرت علی بھی ہیں یہ سب مہاجرین میں ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس منافق نے تانہ یہی مارا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ان زلیلوں کو ہم نکالیں گے حضور تک یہ بات پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی آگئی سورہ منافقون میں اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ خبردار عزت صرف اللہ کی ہے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے منافقین اس بات سے بے خبر ہیں عزت تو صرف ایمان والوں کی ہے اب سنیے بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا ہے عبداللہ بن عبی یہ سڑن تو پیدا کیا یہ بدبو تو اس نے پیدا کیا اس کے بیٹے حضرت حباب صحابی ہیں عبداللہ منافق ہے لیکن بیٹے صحابی ہیں منافق کا مطلب یہ جماعت میں وہ بھی مسلمان بن کر تھا ایسا نہیں کہ کھلا ہوا دشمن سامنے سے اندر سے منافقت کرتا تھا تو حضرت حباب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر ملی کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے کہ اگر ہم مدینے لوٹیں گے تو زلیلوں کو نکالیں گے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن مار دوں میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ایسا کیوں کرنے جا رہے ہو توجہ چاہتا ہوں کتنی ایمانی غیرت تھی حضرت حباب کے اندر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نہیں مارا مدینے جانے کے بعد اگر پھر دونوں جماعتوں میں تقرار ہو گئی اور میرے باپ کو کسی اور نے مارا وہ مہاجرین میں سے ہو یا انظار میں سے کسی اور مومن صحابی نے مار دیا تو پھر باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ کر میں کہیں انتقام نہ لے لوں مومن سے اس لیے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ کر دوں اپنے باپ کے بارے میں میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا کیونکہ یہ اس کا نفاق ظاہر نہیں تھا آپ نے منع فرمایا اور اتن اس کے باوجود بھی حضرت حباب آتے ہیں بیچ راستے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں کیا تو نے یہ جملہ کہا کہ ہم مدینے لوٹیں گے تو زلیلوں کو نکالیں گے اور ہم عزت والے کہا میں نے نہیں کہا جھوٹ بول رہا تھا بدل رہا تھا لیکن حضرت حباب راستے پر کھڑے ہو گئے کہا کہ اگر تُو نے اقرار کر لیا تو میں تیری گردن مار دوں گا انتظار نہیں کروں گا تو باپ نے کہا کہ حباب تُو میرا بیٹا ہے تُو میرا بیٹا ہے کیا تُو میری گردن مارے گا کہاں جس کے لیے مار رہا ہوں وہ میرا رسول ہے تُو باپ ضرور ہے لیکن جس کے لیے اٹھاؤں گا وہ میرا رسول ہے اس کے آگے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے نہ وہ رشتے دیکھتا ہے نہ طاقتیں دیکھتا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر جانو مال ان پر فدا کر دیں عزیزانِ گرامِ وقار یہ حدیثِ پاک میں پوری کر جاتا ہوں حضرتِ حباب کھڑے رہے اور کہاں میں تجھے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا کھڑے رہے مدینے کے باہر اپنے باپ کا راستہ روک کر کے کہ جب تک تُو یہ بات نہیں کہے گا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم زلیل ہیں جب تک تُو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا راستہ روک کر کھڑے رہے عبداللہ بن عبی نے دیکھا کہ بیٹے کے تیور ہی کچھ اور ہے بیٹے کا جلال ہی کچھ اور ہے اخیرکار اقرار کیا اور کہا ہاں حباب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے سارے ساتھی عزت والے ہیں کمینے اور ذلت والے تو ہم ہیں میرے عزیزو ایمان کی بشاشت جب سینے میں ہوتی ہے تو پھر بندہ باپ کو بھی نہیں دیکھتا دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ گستاخان رسول کے لئے لہجہ حلقہ ہونا چاہیے نرم لہجہ ہونا چاہیے اور دلیل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جب فراؤن کے پاس جاؤ تو نرم بات کرو وَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ عَوْ يَخْشَا میرے عزیزو موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وہ یاد رہا لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وہ یاد نہیں رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا دشمنوں کے لیے یا ایوہاں نبی جاہد الکفار والمنافقین وَقْلُزْ عَلَيْهِمْ اے نبی ان کافروں اور منافقین کے خلاف آپ جہاد فرمائے اور سختی کریں سختی کریں یہ نبی کو حکم آیا اور آج مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سخت لہجے کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہوتے ہیں میرے عزیزو بدزن کیوں ہوتے ہیں کیا میں تمہیں گالی دے رہا ہوں تمہاری ماں کو یا تمہاری باپ کو برا حمالا کہہ رہا ہوں میں اگر بات کہوں کہ ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول تھے محبت کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے دشمنی کرنے والوں سے ہمیں بھی دشمنی ہوتی ہے یہی ایمان کی علامت ہے اور اگر تمہارے سینے میں ایمان پورا نہیں آیا تو رسول کے دشمن بھی کبھی کبار تمہیں اچھے لگنے لگ جاتے ہیں کیسے تم ہاتھ ملاوگے اس سے آج شرم نہیں آتی ان لوگوں کو میں یہاں رکھ کر کے کہنا چاہتا ہوں ایمان ذرا بھی تمہارے سینے میں ہوتا میرے عزیزو تمہارے باپ کو گالی دینے والے کو کبھی اپنے گھر نہیں بلاتے سلام کلام چھوڑ دیتے ہو تمہاری ماں کی شان میں کوئی گستاخی کر دے گندی گالیاں دے دے تمہاری ماں کو بتاؤ کیا تم اس کے گھر میں رشتے کرتے بیٹھے رہو گے اپنے گھر میں چھٹائیاں بچھا کر اسے دعوتیں کھلاتے رہو گے تم تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف برداشت نہیں کرتے یہ تو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں مگر ایمان والے کی ایمان والے کی مثال یہ ہوتی ہے ام حبیبہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضور کی زوجہ ام حبیبہ یہ کس کی بیٹی ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں باپ ایمان نہیں لایا تھا باپ ایمان نہیں لایا ابو سفیان اور بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہیں ایک بار ابو سفیان مدینہ آیا اور مدینہ آ کر کے صحابہ سے بات چیت کرنا تھا کیونکہ ایگریمنٹ توٹ گیا تھا سلیہ حدیبیہ کا تو یہ واپس کرنے کے لیے ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی نہیں بات کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے تھے تو ابو سفیان نے یہ سوچا اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ام حبیبہ سگی بیٹی ہیں بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور بیٹی کو تھوڑا سا منع لیں گے وہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع لے گی بات بن جائے گی لوگ آج بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ داماد کو مٹی میں رکھ لیتے ہیں ابو سفیان گیا ام حبیبہ کے گھر حضور کی سوجہ ہیں ایمان کسے کہتے ہیں سنو جیسی گھر میں آیا حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے کئی سالوں کے بعد آیا ہے کئی سالوں کے بعد آیا ہے آتے ہی بچھونا بچھایا ہوا تھا بستر نیچے لگا ہوا تھا جیسی ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوا بیٹھنے کی کوشش کیا تو ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا چتائی ہٹا دی یارموں کے لیے توہین تھی کسی بھی مہمان کی توہین ہے یہ ابو سفیان تن کے کھڑا ہو گیا ام حبیبہ یہ تو نے کیا 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 میں تیرا باپ نہیں ام حبیبہ نے کہا یقیناً باپ ہے لیکن بستر رسول اللہ کا ہے میں ان کی امانت دار بیوی ہوں کسی نجس اور مشرق کو اس پاکیزہ تحارت والے بستر پر اس وقت تک بیٹھنے نہیں دے سکتی جب تک اس کے سینے میں ایمان نہ آ جائے اپنے سگے باپ کے لیے ہاں یہ ہے ایمان کی علامت اللہ کے رسول سے محبت ہو اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت بھی ہو یہی ایمان ہے آج میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے بہت سارے لوگ ہمیں اس سے قبل بولتے بھی تھے کہ ارے میاں آپ سعودی عرب جاتے ہیں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں یہ یہ تمام باتیں بہت دنوں تک چرچے میں رہی ہیں اور آج وہ لوگ بھی پتہ نہیں سن رہے ہوں گے تو جو بڑے چرچے میں ہیں زندگی بھر جس کی جوتیاں تم چھاٹتے رہے صاف کرتے رہے انہوں نے ایسا کک مارا ہے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سنیے بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارا دل درد کرتا ہے ہم کل بھی دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے آج بھی نہیں کرتے ہاں ہاتھ ملانا ہے تو صرف اسی سے ملائیں گے جس کا ہاتھ تاجدار مدینہ تک ہمیں پہنچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا کوئی حبشی غلام بھی ہو تو وہ میرا آقا ہے وہ میرا آقا ہے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض ان کا بغض ان کی عداوت سینے میں رکھتا ہے وقت کا بادشاہ بھی ہو تو ہماری جوتیوں کی ٹھوکر ہے اس کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں سوائے جوتیوں کی نوک کے میرے عزیزوں ان ظالموں سے ہم اس لئے محبت نہیں کرتے تھے کہ ان اماموں کو آج پوری دنیا کو پہچاننا چاہیے مسجد حرم جیسا ممبر مسجد نبوی جیسا ممبر جن کے پاس آج جن اماموں کے پاس ہے موہ میں ایسا دہی جمع ہوا ہے بے حیائی وہاں پھیلتی گئی لیکن ایک امام کی بھی زبان کبھی نہیں کھلتی کیوں نہیں کھلتی ایمان ہوتا تو طاقتوں سے نہیں ڈرتے اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات کرتے ایمان تھا ہی نہیں سارا ایمان تو ریال کا ہے سارا ایمان تو پیسوں کا ہے سارا ایمان تو نشے میں چلا گیا ہے میرے عزیزوں ان لوگوں کا کیا ایمان جنہوں نے میرے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا حضور پاک کے والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ اور ان کی والدِ ماجدہ حضرتِ بیبی آمنہ کی قبروں کو بلڈوزر سے تہس نیس کیا صاف کر دیا اور کہا ان کا ایمان ثابت نہیں وہ شرک اور کفر پر ان کی موت ہوئی ہے یہ آج بھی ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی آج بھی موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کو جہنمی کہا تو ایمان کہاں سے تھا ان کے پاس اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام بدلنے کے لئے وہاں ایک مرتد بیٹھا ہوا ہے جو یہودیوں کا آزاد غلام یہودیوں کا ایک ایسا پٹھو جو پورے حرمین طیبین کو ناپاک کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن کیوں نہیں بولتے وہ لوگ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے ایمان ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ میں حرم کے اس سرزمین پر کھڑا ہوں کہ اگر مدد پر اللہ آ جائے تو اب آبیل سے بھی مدد کرے گا کون ہے ظالم بادشاہ ارے اس سے بڑے بڑے آ کر کے گئے یزید بھی آیا حجاج بھی آیا پتہ نہیں کیسے کیسے آئے لیکن حق بولنے والے حرمین طیبین میں موجود تھے لیکن ان اماموں کا حال یہی ہے کہ یہ بکے ہوئے تھے ذرخرید تھے جس کی وجہ سے آج ہر بات کو آمن نہ صدق نہ کہتے اس لئے اے مسلمانوں میں آپ سب سے کہتا ہوں گستاخانِ رسول سے تم روری آیت رکھو گے تو ایمان ویسی چلا جائے گا حضور کے دشمنوں کے لئے نرم لہجہ رکھو گے تو تمہارے پاس موجود ایمان بھی ختم ہو جائے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کا یہ تقاضہ نہیں ہے ارے میاں عام محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے عام دنیا میں محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کے دشمن سے کبھی مل لیے تو تمہارے محبوب کو برا لگنے لگتا نہیں لگتا دنیا میں آ کر کے پکڑ کر کے کہنے لگتا ہے تو اس سے کیوں ملا میرے اس سے دشمنی ہے میں تم سے تو بڑا پیار کرتا ہوں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن تم اس سے کیوں ملے تکلیف محبوب کو ہوتی ہے اے مسنی مسلمانوں اس بات کا اندازہ کرو جنہوں نے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا تم ان سے ہاتھ شیخ کر رہے ہو گھلے لگا رہے ہو تو کیا رسول اللہ کو اس بات کی تکلیف نہیں پہنچ دی کہ میرا چاہنے والا میرا عاشق پھر میرے دشمنوں سے کیسے گھلے لگا رہا ہے کیسے یہ منافقین سے ساز باس کر رہا ہے اسی کو صلح کلیت کہا جاتا ہے ہاں اگر کوئی صلح کلیت کی صحیح تعریف نہ کر کے ہاں عام لوگوں کی زبانوں میں اگر الگ انداز سے کوئی اس کو کرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کے غداروں کو سینے سے لگانا اور ان سے میل ملاب کر کے ان سے بھی راضی رہنا ادھر بھی رہنا یہی تو منافقت ہے منافقت کا دوسرا نام صلح کلیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو تو پورے کے پورے نبی کے غلام بنو پورے کے پورے بن جاؤ کسی اور کے روٹنے سے تمہارا کیا جانے والا کیا جانے والا ہے میرے عزیزو جو دینا تھا مولا نے تمہیں بن مانگے دیا ہے تمہارے سینے میں جو عشق ہے نا میرے مصطفیٰ کا یہ تمہاری اپنی پراپرٹی ہے تمہاری اپنی دولت ہے اس کو بچا کر کے رکھو یہ تمہارے پاس جب تک رہے گی دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے لیکن جب تم دشمنوں کے ساتھ ہلکا پن اختیار کرتے چلے جاؤگے تو پھر یہ ایمان کی دولت بھی نکلتی چلی جائیں آج جو ہندوستان میں زہرِلہ ماحول پہل رہا ہے اور شروعات کہاں سے ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے یہ بہت اہم چیز میں ارز کر رہا ہوں اگر کسی کو اعتراض ہے تو حق ہے اس کو اعتراض کرنے کا مجھ پر کہ آپ نے ایک پاکھنڈی خبیز کو آگ میں کودنے کا اعلان کیوں کیا یہ خودکشی کرنے کا دریہ ہو گیا کسی صاحب نے ہم سے کہا بھی تھا کہ آپ نے بلایا تو بلایا ٹھیک ہے مبائلہ ایسا نہیں ہوتا آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں کودنے کی بات کر رہے ہیں جل جائیں گے تو کیا ہوں گا میرے ایک استاد نے مجھے نصیحتاں کہا تھا بیٹا انہیں جواب دے دو جل گئے تو کس بات کی پروہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کر اڑو تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جانو ان پر نسارہ کروں میں اللہ افو اکبر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں یہ تو چھے ہاتھ مہینے ہو گئے لیکن چھے مہینوں میں میں نے دیکھا ہندوستان کے کونے کونے پر جا کر چھے مہینے قبل شاید میں نے اعلان کیا تھا وہ میرے جذبات تھے ایک گستاخ رسول خبیص جو مسلسل بھوکے جا رہا ہے مارا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ یہ بات کی بات ہے کہ کون نکلتا ہے کون نہیں یا اللہ رب العزت کی ذات پر مناثر ہے میرا دین کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور ہمیشہ رہے گا میری ذات سے دین اسلام ڈیپینڈ نہیں ہے کہ میں بچوں گا تو ہی اسلام بچے گا ہمارے ہزار تکڑے بھی ہو جائیں تب بھی اسلام کل بھی تھا اور قیامت تک رہنے والا ہے لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا مجھ فقیر کی نیت یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے میں جاتا ہوں دنیا سے جاؤ لیکن ایک گستاخر رسول کا خاتمہ ہو جائے وہ خبیص ختم ہو جائے لیکن آپ کو میں ایک بات ارز کروں اس بات کا اثر میں نے دیکھا ہے یا اللہ رب العزت کی نعمت اے انعام ہے میاں چھ مہینے پہلے کوئی ایک پکار رہا تھا آج ہر گلی کا بچہ کہتا ہے میں بھی کودنے کو تیار ہر ایک بچہ کہنے کو تیار ہے یہ ہے ایمان کی گرمی جسے یہ اندازہ ہے کہ میرے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے اور پھر جب مقابلے میں اترے گا تو اپنے رب کا امتحان لینے نہیں جا رہا ہے کہ میرا رب مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے وہ بلکہ اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنے جا رہا ہے تو مدد رب زلجلال کی ضرور آئے گی اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی عزیزانِ گرامِ وقار ہم نے تاریخ پڑی ہے بہت ساری تاریخ ہیں سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ اجمیر کی دھرتی میں گزرتے ہوئے ایک پجاری سے کہا جو آگ کا ہون کرتے بیٹھا ہوا تھا کئی دنوں سے آگ جلائے پوجا کر رہا تھا کہا کہ تم کیوں کرتے ہو اس کو کہا یہ ہم اگنی ماتا ہے خدا ہے کہا تو پھر ہاتھ ڈالو اس کے اندر اس نے کہا نہیں جل جائیں گے کہا تمہارا خدا ہی تمہیں جلائے گا کتنے سالوں سے تم عبادت کر رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں جلائے رہا ہے بخش نہیں رہا ہے معاف نہیں کر رہا ارے بھئی یہ جب تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس کو خدا تو پیار کرتا ہے بندوں سے اس نے کہا یہ سب لوجک مت پڑھاؤ ہمیں یہ منطق کی باتیں بے کی بے کی باتیں آگ کی تاثیر ہے جلانا وہ جلائے گی آگ اپنا اثر تو کرے گی خدا ہے وہ ہمارا غریب نواز نے فرمایا غلط کہتا ہے تو آگ کی تاثیر کون دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم ڈالو ہاتھ اس نے بقابل میں بھی کہا تم ڈالو ہاتھ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا سرکار غریب نواز نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں خود چل کر چلے گئے اندر چلے گئے گاہے بھائے نظر نہیں بڑی آگ تھی پوجہ کی اور وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ بھائے ایک درویش آیا تفقیر آیا خود بھی گیا میرے بچے کو بھی لے گیا اور اندر جل گیا ہوگا سارے لوگ جمع ہوئے بہت سارے آئے کافی دیر کے بعد اس آگ سے دامن جھاڑتے ہوئے غریب نواز باہر تشریف لائے آگ جسم تو دور کی بات ہے کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی تھی اور وہ بچہ بھی سلامت تھا بچے کو واپس دیا تو اس نے دیکھا اس کا ماتھا بھی تھنڈا تھا ماتھا بھی تھنڈا تھا ایک بزرگ نے فرمایا یہاں سرکار غریب نواز اکھیلے جاتے ہیں بات تو ان کی تھی نا اس پنڈیت کے بچے کو اٹھا کر کیوں لے گئے تاکہ دنیا کو یہ بتالا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے جلوں میں رکھتا ہی ہے لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس پر بھی انعیت کرتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کے تمام مسلمان مرے ازیزوں یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی بشاشت ہے جس کے سینے میں ہوتی ہے وہ خوف نہیں کھاتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار اسلام ہیں بطل جلیل ہیں سیف اللہ المسلول ہیں عیسائیوں کے ایک نرگے میں آئے تھے مقابلہ ہونا تھا لیکن انہوں نے مقابلے کی بجائے مباہلہ کیا مقابلے کی بجائے مباہلہ مباہلہ عوام شاید ہو سکتا نہ سمجھے تلواروں سے مقابلہ نہیں ہوتا دلیلوں سے بات نہیں ہوتی سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پکارے تم بھی پکارے تم جس کو خدا سمجھتے ہو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ تھا کس بات پر زہر وہاں پر رکھا ہوا تھا بہت خطرناک قسم کا زہر تو عیسائیوں نے کہا خالد اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر اٹھا اور پیو یہ زہر وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی کو لگ جائے تو پوری چمڑی سڑ جائے گی اگر جسم کے جلد پر لگ جائے تو پوری جلد سڑ جائے گی اور اس زہر کو پینے کے لئے کہا حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور شیشی اٹھائی اور پیو پورا پی گئے پورا پی گئے حضرت خالد بن ولید رضا تعالیٰ نے دکھایا کہ جس چیز کو جس زہر کو تم لوگوں نے جمع کیا تھا وہ میں پی گیا کچھ بھی نہیں ہوا نہ چمڑی کٹی نہ جھلی نہ زبان پر کچھ اثر کچھ نہیں ہوا یہ دیکھ کر کہ وہاں موجود سارے عیشائی اسلام میں داخل ہو گئے میرے عزیزو زہر کی تاثیر ہے زہرِ لا مادہ جیسے ہی جسم میں آتا ہے تو موت تک پہنچاتا ہے جسم کو کاٹ دیتا ہے آگ کی تاثیر جلانا ہے یہ سب اپنی جگہ پر میں انکار نہیں کرتا آج ہم بھی اٹھا لیں زہر پیئے تو مریں گے آگ ہمیں جائیں گے تو جلیں گے لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دین کے حقانیت کی بات آئے گی تو زہر کیا اور آگ کیا اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک مولا نہیں چاہے گا جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اسے لئے اے سنی مسلمانوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت ہے تو گھبراؤ مت دراؤ مت ابھی ہندوستان کے حالات کی تناظر میں جو میں بات ارز کر رہا تھا ایک ہی بات پر میں آپ سب کو میسے دینا چاہوں گا نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی قرآن زندہ ہے اسلام باقی ہے کون کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا سے مومن مر گئے ختم ہو گئے اسلام کاٹ دیا جائے گا قرآن مٹا دیا جائے گا ان ظالموں کی کئی نسلیں مٹ گئیں لیکن قرآن پاک کا حرف نہ بدلا تھا نہ بدلا جائے گا جو بدلنے نکلے گا اللہ اسے خود بدل دے گا ہاں اب تک تو کھالی تیاغی بنا ہے کتہ بننے کا بھی انتظار کرو ہاں آپ انتظار کریں انشاءاللہ الازیز وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب ان کے چہرے خنزیر سے بھی بتر ہوں گے جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑے تو ان غلیص جانوروں سے بھی سخت ترین عذاب میں نے گرفتار کیا جائے گا لیکن میرے دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی ذات پر جتنے بھوکتے رہے پہلے وہ آئے بھی چلے بھی گئے ان کا نشان باقی نہیں لوگ آج ان کی کتابوں کو بھی نہیں جانتے پروفیٹ محمد اس نام سے کئی گستاخیوں کی بھری کتابیں لکھی گئیں حضور کی نازیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ کلمات بکے گئے لیکن نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ ان کی کتابیں باقی ہیں غب مر بھی گئے ختم بھی ہو گئے لیکن اب اگر کوئی چیز باقی ہے حسان بن ثابت کے کلمیں باقی ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنا نہیں ہاں برسوں بھر چودہ سو سال سے گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن میرے عزیزو گستاخیاں باقی نہیں رہی نہ تحریر میں ملتی ہیں نہ کتابیں ملتی ہیں نہ ان کے مصنف لکھنے والوں کی قبریں ملتی ہیں لیکن جاؤ آج بھی مصر کی گلی گلی میں ایک آواز گونچتی ہوئی نظر آتی ہے محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عربین ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کلہمی یہ رسول اللہ کے ایک عاشق نے ایک سو ستر اشعار میں میرے نبی کی تعریف لکھی تھی اور سات سو سال گزر گئے وہ بوسیری کی قبر بھی آج مرجع خلائق ہے اور ان کی لکھی ہوئی نات بھی ہر مومن کی زبان پر ہے لیکن اتنی بات یاد رکھیں یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے برسات میں بہت سارے کیڑے پیدا ہوتے ہیں چھلے بھی جاتے ہیں کیا برسات میں آنے والے کیڑوں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے یہ نئے نئے پتنگے جو آتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں پیپر میں آتے ہیں کہیں نشان ہوتے ہیں میاں یہ موسم کے کیڑے ہیں موسم کے کیڑے ہیں آج موسم ان موڈی لہروں کا کہا جاتا ہے ان پر پیسے برسا برسا کر ان پاکھنڈیوں کو پال پال کر کے مسلمانوں کے دل چلنی کرنے کی بات کی جاتی ہے کب تک کروگے کب تک کروگے تمہیں نشاہ کتنا ہے فیرون سے زیادہ قارون سے زیادہ شددات سے زیادہ حامان سے زیادہ کتنا تمہیں نشاہ ہے ایک بات یاد رکھو جتنا بھی نشاہ ہے تمہیں اسلام کی کردار کشی کرنے کا ایک دن تو ضرور آئے گا میں تو یہ کہتا ہوں بکرے کی امہ کب تک خیر منائے گی ایک دن تو بکرے آ ہی جائے گی کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج تمہارا وقت ہے ہمارا دور آئے گا میرے عزیزوں بات میں اتنی کہنا چاہوں گا علماء ربانیی اور اہل اسلام اپنے سینوں سے خوف نکالو بے باک رہو اللہ کا بندہ کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا ہماری پیدائش جب ہوئی ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز کیا آئی تھی اللہ اکبر جس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے مولی صاحب نے دیا ہوگا نا کانوں میں آزان اور جب ہم مرتے ہیں ہمارے جنازے پر امام صاحب سب سے پہلے تکبیر کیا کہہ کر بانتے ہیں اللہ اکبر ہماری پیدائش اللہ اکبر سے ہوئی ہم دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کو سب سے بڑا کہہ رہے ہیں اور جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ہے تو پھر دنیا میں کسی تخت و تاج کو بڑا ہم کہی نہیں سکتے یہ آتے ہیں جاتے ہیں ان کے نشے کے حال تو یہ ہے کہ میاں ان کو کل کی خبر نہیں ہے ان کو کل کی خبر نہیں ہے جب رب تبارک و تعالی انتقام لینے پر آئے تو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کرتا ہے فیران کو پانی سے غرق کرتا ہے ابراہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے ختم کر دیتا ہے اور جب رب تبارک و تعالی ان سالموں کی بھی پکڑ کرنے پر آئے انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ کتوں سے زیادہ زلیل موت مارے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ پرچم اسلام کا حال تو یہ ہے کہ چاند کو کبھی گہن لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کی بات ہے جب گہن چھٹتا ہے چاند پھر آب و تاپ کے ساتھ چھمکتا ہے آج اسلام پر اگر تم نے اس طرح کے بھٹے کلمات کہہ کر کے مسلمانوں کو زخمی کیا ہوگا جس دن تمہارا انشاء اترے گا پھر ہر گلی سے آواز آئے گی محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں تو دیکھنا ہر گلی کوچھے سے بچہ آواز اٹھائے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اے سنی مسلمانوں یہ اہد کرو گے میرے ساتھ آج یہ اہد کرو گے دنیا چاہے جو کہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا میرے نبی پاک کی بات کرو گے کی نہیں کرو گے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا تو ہزائر سے بات ہے ہم نبی پاک کی بات کریں گے ایک صاحب دلی کی زرزمین پر کچھ حالات خراب تھے کب ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ امامہ اتار لے چار پانچ لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں انہیں سے لگا رہے ہیں فلاں اندر لے جا رہے ہیں میں نے کہا لے جانا ہے لے جائے امامہ اتارنے کی بات کیوں کر رہا یہ کیوں علماء سے بھی میں کہتا ہوں ان سے ڈر کر ٹوپی چھپانا داڑی دبانا یہ کیا ہے کہو فخر سے جس دن پکڑو گے تو اسی شان کے ساتھ جاؤں گا اس لیے کہ چوروں کا لباس نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو تاجدار مدینہ کا غلام ہو کھاتا انہی کا ہوں پیتا انہی کا ہوں پہنتا انہی کا ہوں تو دنیا اگر ظلم کے ساتھ پکڑے گی تو جس کونے میں بھی لے جائے میں بات کروں گا تو میرے نبی کی بات کروں گا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے فانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی فانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پوچھا تھا آخری کوئی خواہش ہے مولانا فانسی پر چڑھا رہے ہیں آپ کو فانسی پر چڑھنے والے اکثر خواہشیں کرتے ہیں بیوی سے مل لوں گا بچوں سے مل لوں گا ماں سے مل لیتا ہوں کچھ کھا لیتا ہوں لیکن کفایت علی کافی نے کیا کہا آخری خواہش ہے ایک بار ناتے رسول پڑھ لوں ایک بار ناتے رسول پڑھ لوں ارے دنیا اسی بات کی سزا دے رہی ہے تمہیں بار بار نبی نبی کہتے ہوں فانسی پر چڑھائے جا رہے ہو آج پھر آخری خواہش پوچھی جا رہے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو اس نبی کی نات پڑھوں گا اور پڑھا بھی تو اس شان سے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا یہ کون کا کفایت علی کافی مراد آبادی لبی کہا رسول اللہ میرے عزیزوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کو ہلکا جانتے ہو آپ اس کو ہلکا جانتے ہو اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اسی لئے میں نے شروع میں ہی یہ اشعار پڑے تھے اقبال کے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا ہاں ایک مسجد کو کیا تم نے شہید کیا کیا سمجھتے ہو پورے اسلام کو جڑ سے نکال دو گے ہاں اسلام کو خدیر سکتے ہو تم مسجد کا نام اسلام نہیں ہے مسجد کا نام اسلام نہیں اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت السرہ میں ہیں اس کی شاخعہ حوج سرعیہ پر ہے پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی اور یہ قائم رہے گا صبح قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ ذمہ داری اللہ نے اپنے شان پر لی ہے قرآن کی حفاظت صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے عزیزہ نگرام وقار آپ سب سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا جن لوگوں نے بھے کا ماحول پیدا کیا ڈر کا ماحول پیدا کیا ایسے حالات ہیں کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے زہر پھیلائی جا رہا ہے اور یہ مت بولنا وہ مت بولنا دیکھو آج حکومت بی جی پی کی ہے آر ایس ایس کی ہے موڈی جی بیٹے ہوئے ہیں فلاں بیٹے ہوئے ہیں ارے وہ موت کا فرشتہ ہے کہ گھلا گھوٹ کر کے لے جائے گا میرے عزیزوں ہم موت کے فرشتے کا بھی تو روز انتظار ہی کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے موت کے فرشتے کا بھی ایک مومن اس لیے انتظار کرتا ہے کہ کب آئیں گے ملک الموت میری روح قبض کریں اور مجھے میرے مصطفیٰ سے ملاقات کرائیں ہمیں کس بات کریں ڈرائیں اس کو جس کو جینے کا شوق ہو ڈرانا اس کو چاہیے جس کو جینے کا شوق ہو اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد ہے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے میرے عزیزوں اے سنی مسلمانوں تھوڑی تکلیف آتی ہے تو برداش کر لینا تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں تو برداش کر لینا لیکن اپنے قدموں کو جمعے رکھنا کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ محشر کی ہے آخرت کی ہے اور وہاں کے متعلق آلہ حضرت نے کہا ہے نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں سب کو پتا ہے دیکھنی ہے حشر میں بلو دیکھنی ہے حشر میں ہوا عزت ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی اور اس دن ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے میرے عزیزوں تمہارے تو وارے نیارے ہوں گے جو نبی کی بات دنیا میں کرتے تھے وہ بڑے سرخ روح ہوں گے وہاں پر حضور کے جھنڈے تلے تم سب جمع ہوں گے نبی پاک کی شان کیا ہوگی انبیاء اکرام علیہ السلام بھی حضور کے دیدار کے مشتاق ہوں گے فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس دن کے انتظار میں جیو یہ چھوٹی موٹی مسیبتیں آتی ہیں تو کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ تمہیں موت تک پہنچا سکیں گی اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ تم سے جنت نہیں چھین سکتے اور دوزق میں ڈال نہیں سکتے جنت اور دوزق کا مالک میرا رب زلجلال ہے اور اپنے نبی کے سچے غلاموں کو مولا دوزق میں نہیں ڈالے گا یہ اس بات پر اپنی زندگی گزارو ایمان کو مضبوط کرو ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کبھی دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے غداروں کو نرم اور افو درگزر والے معاملات کے ساتھ ہرگز نہ دیکھیں ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا ایمان جانے لگ جائے گا قیامت کی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں کھڑے ہوں نا امید نہیں ہے ہم مایوس نہیں ہیں اس لیے کہ بات جب حضور کی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے ہم انشاءاللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت دیکھنی ہے حشر میں عزت ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کے جنت ظاہر سی بات ہے ہمیں جب اتنا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے تو یہاں خوف کے ساتھ کیوں جی ہے ڈر کر کے کیوں جی ہے ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا سنو مجھے مار دیا جائیں فور ایگزامپل میری گردن اڑا دی مجھے پانسی پر چڑھا دیا ہوگا کیا سارے لوگ کیا کہیں گے بہت بولتا تھا مر گیا نا مار دیا نا اس کو ختم کر دیا نا اس وقت تمہیں ایک جواب دینا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا ہاں آپ کے لئے بھی یہی بات ہے کون کہتا ہے کہ تم اگر مارے جاؤ گے تو دنیا کو گہنے دو مر گیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہی گتا وہ ایسا نہیں کرنا چاہی گتا تو تجھے کیا پتا ہے وہ اپنے اصلی گھر گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلو میں بھلا لیا ہے اپنی رحمت پاک کی چادر اس پر تان دی ہے قیامت کے اس منظر کو دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ایک کندے پر چادر ہوگی اور کبھی کبھار وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی حضور فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا ہائے وہ منظر کیسا ہوگا جب تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں صاحب ہی پوچھتے ہیں کہ کروڑوں عربوں کی تعداد میں آقا آپ ہمیں پہچانیں گے آپ ہمیں پہچانیں گے میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک امتی کے چہرے کو پہچانتا ہوں ہر ایک کے اور جو دنیا میں وضو کرتے تھے اس دن وہاں پر وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے ان کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے یا رسول اللہ ابی و امی فیدا کا یا رسول اللہ اس منظر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار لو میرے آقا فرماتے ہیں اگر شدت کی پیاس لگے گی قیامت کے دن حلق میں کانٹیں چھو رہے ہوں گے ہاتھ پکڑ کر کے میرے آتا حوزے کو سر تک لے جائیں اپنے ہاتھ سے جام بھر کر تمہیں پلائیں کون ہے قیامت کے دن جو تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پلا رہا ہو اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے میزان عمل میں تمہاری نیکیوں بھاری کر رہا ہو اور کبھی پل سرات سے گزرتے ہوئے تمہارے لئے اللہ سے دعا کر رہا ہو رب سلم رب سلم اے اللہ اسے سلامتی سے میرے اس بندے کو گزار دے ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں غلام ہو تو پورے کے پورے غلام ہو جاؤ آلہ حضرت نے کیا ہی بہتر میسج دیا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کیوں غیر سے کام رکھے گیا ہمارے گھر میں اگر کسی بات کی کمی ہوتی تو دوسرے کے ہاں جاتے ایک بات میں کہہ دوں حاتم تائی کا نام سنے نا حاتم تائی کے بارے میں عرب میں لکھا ہوا اتنا مشہور سخی تھا کہ اس کے گھر کے سات دروازے تھے ایک دروازے سے کوئی آتا اسے دے دیتا پھر وہی آدمی دوسرے دروازے سے آتا تو پھر دیتا تیسرے دروازے سے وہی آدمی آتا تو پھر دیتا سات دروازوں سے ایک ہی آدمی آئے بار بار مانگے حاتمتائی بار بار دیتا سات دروازوں سے بھی اس کو دیتا کسی نے کہا حاتمتائی کے ہاں تو سات دروازے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بہت سخی کہتے ہیں جود و سخا کا مالک کہتے ہیں ان کا تو ایک ہی دروازہ ہے کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا وہ حاتمتائی کے جو دروازے ہیں نا توجہ ہے نا منگتہ اور سائل ایک دروازے سے گیا دوسرے سے کیوں جا رہا ہے پیٹ بھرا نہیں اس لئے دوسرے سے جا رہا ہے تیسرے پہ کیوں جا رہا ہے پیٹ بھرا نہیں اس لئے جا رہا ہے میرے محمد عربی کا ایک دروازہ ایسا ہے وہاں پہنچنے کے بعد منگتہ خود کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے جس کے پاس جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے گا جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے لیکن ہمارے پاس رسول اللہ جیسی شخصیت ہے تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں جانا انہیں مانا بولو تھک گئے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے انہی باتوں پر اپنی زندگی تمام کر دیانا انہوں نے کتنی بہترین بات ہمیں بتائیے تمہارے پاس دل ہے نا سر بھی ہے نا لیکن یہ دل اور سر کیا ہوتا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور سر قدو کا ایک ٹکڑا ہے جو کندوں پر بوجھ بنا ہوا ہے اس کی حیثیت اتنی ہے لیکن سر اور دل کسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اگر حضور کی یاد اس میں نہیں رہی تو کہاں کا دل ہے کھون کا ٹکڑا ہے گوشت کلو تھڑا ہے کچھ نہیں ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پر قربان گیا اسی کو سر کہتے ہیں میرے عزیزو وہ دل رکھو وہ سر رکھو پھر ایمان دیکھو کیسی تمہارے اندر بشاشت لاتا ہے حلاوت لاتا ہے تمہارے آنکھوں میں نور آ جائے گا دل میں سرور آ جائے گا بات کرو تو صرف میرے مصطفیٰ کی بات کرو نبی اپاک کی بات کرو اور آج سے یہ اہد کر کے اٹھنا جمشید پور کا ہر جوان گانے باجے تماشوں سے نفرت کرے گا انشاءاللہ دنیاوی نغمیں نہیں سنے گا آج کے بعد گھر جائے گا تو یہ کہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیا اس بات پر زندگی گزرے گی میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ میری انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا جن بچوں کو تم نے یہ تربیت دی ان کی جوانی میں پھر سلاہ الدین ایوبی نظر آنے لگے گا ان کی جوانی میں خالد بن ولید کی چمک نظر آنے لگے گی ان کی زبانوں میں حیدر کررار کی حلاوت آ ہی جائے گی برکت مل ہی جائے گی میرے عزیزو آج ہم سب کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر کے اہد کر کے اٹھنا ہے ہو سکتا ہے دنیا نے ہمیں ادھر ادھر مارے رکھا ادھر ادھر توجہ ڈالے رکھا اور ہمیں اپنے مقصد سے پھیرے رکھا لیکن آج ہمیں احساس ہو گیا ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان کے نام پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جب یہ نعرہ تمہارا بلند ہو جائے گا جس دن یہ نعرہ بلند ہو جائے گا ان پہ مرمٹنے کا جذبہ دنیا کی چولے ہلتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے ارے بڑی بڑی دھرتیوں میں زلزلہ آتا ہے یہ جو نعرہ لگتا ہے منصب نبی یعنی فقتلو یہ تیر کی طرح چھپنے لگتا ہے ارے میاں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں دنیا کو کہنے دو تمہارا ایمان انہی باتوں سے بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اور ایک دن چھیڑ خانی بھی بند ہو کر رہے گی میرے عزیزو ہندوستان میں ہم آمن سے رہنا چاہتے ہیں کی نہیں میرے آقا کی حدیث ہے جنگ کی تمنہ مت کرنا اور ہم تمنہ بھی نہیں کرتے مدھویڑ نہیں چاہتے لیکن اگر تم سوار ہو جاؤ گے تو پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹائیں گے اتنی بات یاد رکھو یہ مرنے مارنے کاٹنے کی باتیں جو آج کی جا رہے ہیں دھرم سنسد اس کو کہا جاتا ہے یہ دھرم سنسد کے نام پر کلنک ہے ارے ان سب ان کتوں کو تو چڑیا گھر میں کیوں نہیں بند کیا جاتا یہ بھگوا لوگوں کو میرے عزیزو یہ بات میں مزاق اور لطیفے کی نہیں کر رہا ہوں یہ ہندوؤں کی بھی عزت نکال رہے ہیں سیکولر ہندو اپنے دھرم کے پرچارک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کا مو ہے یا پچھوارا ہے سمجھ میں نہیں آتا غلازت کے علاوہ کیا نکلتا ہے یہ بات اگر میری سخت ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف گالی ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جس کی زبان خدا اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے اس کا مو نہیں ہے وہ پکھانے کا مقام ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء اور حکماء کی ایک مجلس نے مناظرہ کیا تھا اس بات پر تفسیر میں موجود ہے اس کا مو اس کے پیچھے کے مقام سے زیادہ بتر ہے یہ وہی لوگ ہیں ان کو تو کسی جنگل میں بند کر دیا جاتا ہندوستان شانت رہتا امن و امان سے رہتے یہاں پر غریب نواز کا دربار سابیر پاک کا دربار محبوبِ الٰہی کا دربار دیکھ رہے ہیں برسوں سے قائم ہے امن و شانتی بنی ہوئی ہے ان کو آج ہی خطرہ لگنے لگ گیا آج ہی ہندوؤں کو اکٹھا کرنے لگ گئے بیس لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی باتیں ہونے لگ گئی کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ اصل جو ہے ملک کے بھی غدار ہیں اسلام کے بھی دشمن ہیں یہ ہندوستان کی اکھنڈتہ کو توڑ پھوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے بھارت کی جو پرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر کے منوسمرتی لانا چاہتے ہیں وہی منوسمرتی جس میں کسی دلیت کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا دلیت نے اگر برہمن کو چھو لیا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا گوش کے ٹکڑے کٹے جائیں گے وہ نظام لانا چاہتے ہیں تو ان بھگوہ لوگوں کے لیے میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ناجائز بچے نہیں ہیں تو ان کو پھر کسی چڑیا گھر میں بند کرو تاکہ اندوستان میں بعد میں آنے والی ہماری نسلیں ایک عجوبہ ہوتا ہے چڑیا گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جائے ایک نئی مخلوق ملی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی امتِ مسلمہ پر رحم و کرم فرما ہے ہاں لیکن میں اس یقین کے ساتھ آج جاؤں گا آپ کے ہاں سے یہ ایمان تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بات سے خوف نہیں کرو گے خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے آمان ہے تیرے لئے آمان ہے جب میرے نبی پاک کے عزت کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا انشاءاللہ ہر نوجوان کہے گا انشاءاللہ اسلام کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا قرآن کی بات آئے گی تو مجمع میں علل اعلان کہوں گا میرے ربِ ذلجلال کی بات آئے گی تو سجدہ کر کے بولوں گا اگر دینِ اسلام پر مر مٹنے کی بات آئے گی تو خون کا آخری کترہ دے کر بھی بولوں گا میرا دین کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تم مٹانا چاہو گے تو گردنیں مٹا سکتے ہو لیکن دین اسلام کو نہیں ایک چراغ بجھاؤ گے مولا سو چراغ اور روشن کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم موسیقی